سلام علیکم، میں کاشر فرزاد جی کے ایسے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو ریسپی ہے وہ ایت سپیشل کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایت کی آمد آمد ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایت سے ریلیٹڈ ریسپیز بتائی جائیں تو ایت سپیشل کے حوالے سے آج جو ریسپی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہوا ہے سیخ کباب اور سیخ کباب کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ اور بہت سے فیملیز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے کباب تو سیخ پر ٹھہرتے نہیں ہیں وہ گھر جاتے ہیں پھر کچھ لوگ اس کے لیے کچھ مختلف قسم کے یوز کرتے ہیں کہ جی شاید وہ کباب ٹھہر جائیں کچھ لوگ چناز ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں مختلف چیزیں ٹرائی کرتے ہیں لائک انڈا بھی ڈال دیتے ہیں لوگ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں ایون کی ایک سنگل انگیڈینس بھی نہیں جا لوں گا جو میرے کبابوں کو سپورٹ کر رہا ہوگا اس کے بغیر ہی آپ کو کسی کباب بنانا سکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو گرنٹی کرتا ہوں کہ کوئی ایک کباب بھی آپ کی انگیٹی سے نہیں گرے گا یہ میرا آپ سے پرومیس ہے تو چلیں میرا بینہ وقت ضائع کیے میں آپ کو اپنے اس سیسی پی کی فرس پارٹ کی طرف لے کر جاتا ہوں جس میں میں آپ کو کباب مسالہ بنانا سکھاؤں گا یہ یو فیملی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے انگریڈینس ہیں جو میں نے کباب مسالہ کے لیے لیے ہیں یہ میرے پاس دو کلو پیاز کٹی ہوئی ہے اس کو میں نے ایسے چاپ کر لیا ہے جیسے ہی اس کو میں چاپر میں سے گرنٹ کر لوں گا تو یہ باریک پیاز ہو جائے گی اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ اس کا میں کیا کروں گا آدھا کلو میں نے گرین مرچ لی ہے اس کو کٹ کے دھوکے میں نے رکھ لیا ہے اسی طرح لسن میرے پاس ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ تقریباً آٹھ چمچ کے قریب لسن ہے لسن کے بعد میں آپ کو یہ آدھا کلو میں نے مٹن کی چربی لی ہے اور مٹن کی چربی کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو میں نے دھوکے اور ڈرائے کر لیا ہے اور اس وقت یہ میرے پاس بیف کیمہ ہے یہ میں نے لیا ہے چھے کلو اور اس کی صفائی کروا کے میں نے ایک دفعہ وہیں سے کیمہ کی مشین سے کیمہ نکلوا لیا تھا اور اس کے علاوہ ادھرک ہے ادھرک کی دو درمیانے سائز کی گھٹھیاں جو میں نے کاٹ کے یہ رکھ لی ہیں ادھرک اور لسن کو میں گھر پہ ہی کنڈی اور ڈھنڈے کے ساتھ پیس لوں گا اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیسے ساری میرینیشن ہوگی اور ٹوٹل پرفیشنل طریقے سے بتا دوں گا اور جب آپ اس میں گھر میں بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ لائک ریسٹورنٹ کباب ہیں انشاءاللہ اور اب میں شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے ایک جالی نماغ کپڑا لیا ہوا ہے اس میں میں نے اس کو ایسے خالی برطن کے نیچے رکھ لیا ہے اب میں ون بائی ون یہ وہ ریسپی ہے جس سے آپ کا کوئی بھی کباب گھرے گا نہیں ایکشلی کیا ہوتا ہے کباب جب بھرتا ہے اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کباب بھرتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو کہیں بھی اتنا زیادہ جوسی ہے یہ بس آپ نے اس کا جو مین پانی ہے نا یہ دیکھیں یہ پانی نکل رہا ہے اس کا یہ مین آپ نے ہلکے ہاتھ سے دباہ کے یہ دیکھیں یہ میں دبا رہا ہوں یہ آپ نے اس کو ایس سے دبا کے یہ سا آس کا پانی نکال دینا ہے ہوشش کرنی ہے کہ یہ جسٹ لائٹ سے آپ نے اتنا زیادہ اس کو ڈرائی نہیں کرنا کیونکہ اس کا لذت اس کا ذائقہ اس کے پانی میں ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو میں پانی نہیں نکالوں گا تو یہ اتنا زیادہ پانی جب اس میں رہ جائے گا تو جو آپ میرینیشن کریں گے اس میرینیشن کو سکر کریں گے ہیں تو سکر کریں گے؟ سیکھ پہ کبھی بھی ٹکنا نہیں پائے گی پھر آپ دوسری چیزیں اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اس کی ایکچول لذت جو ہے جو کو آپ ایکچول ٹیسٹ رکھتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ میں نے دیکھیں میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس طرح اس کو کر لیا ہے اور اب میں اس کو اس ٹرے میں ایسے نکال لوں گا اور اسی طرح پھر میں اپنے سارے کیمے کو اسی طرح دیکھیں ایک بار نکالنے سے یہ کتنا اس کا جوس نکل گیا ہے تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے اب میں ٹوٹل یہ سارا کیمہ رچوڑ کے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی ہم کیا کریں گے تو یو فیملی آپ نے دیکھا کہ میں نے سارے بیف کیمے کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے اور یہ خاص خیال رکھا ہے کہ اس میں جوس باقی رہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ابھی بھی جوس باقی ہے میں نے بہت سٹرونگلی اس کو نہیں نچوڑا اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی پیاز ڈالے گی یہ تقریباً دو کلو پیاز ہے جو چھے کلو بیف کیمے میں ڈالے گی اس کو میں ابھی چاپ کروں گا اور اس کو بہت اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک بھی غواب نہ گرے تو اس میں یہ سب سے بیسک ٹھنگ ہے کہ جتنا بھی آپ نے پیاز ڈالا ہے لوگ پیاز بہت کم ڈالتے ہیں آپ دیکھیں میں نے دو کلو پیاز ڈال رہا ہوں لیکن جب میں اس کو چاپ کرنے کے بعد اچھی طرح نچوڑ لوں گا تو پھر آپ دیکھو گے کہ وہ آدھی پیاز رہ جائے گی اتنا پانی ہوتا ہے پیاز میں جب آپ پیاز ویسے ہی ڈال دیتے ہیں تو گریپ بھی نہیں بنتی ابھی یہ دیکھیں میرے اکیلے کیمے کی آپ کو گریپ بنتی نظر آ رہی ہوگی ابھی میں نے اس میں میرینیشن کرنی ہے میں پیاز چاپ کر کے اس کو اچھی طرح جب نچوڑ لوں گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اسی پیاز کے ساتھ میں ٹوٹل میں سور میٹس اور اس کے بعد لسن ادرک کا پیسٹ بنا کے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے تو ایک دفعہ پھر اس کو کیمے والی مشین سے نکال لوں گا تاکہ سارے مسالے اس میں اچھی طرح رہ جائیں یو فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد سارا کچھ یہ پیاز میں نے چاپ کیا چاپ کرنے کے بعد میں نے اس کو جالی والے کپڑے میں ڈالا جالی والے کپڑے میں ڈالنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرائی کر دیا آپ یہ دیکھیں آپ کو کسی طرف سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ دو کلو پیاز تھی تو مزید اب میں اس کو مشین میں سے سارے مسالے جات کو کٹھے نکال دوں گا تو پھر نیکس بتاتا ہوں کہ اس کو میرینیٹ کیسے کریں یہ دیکھیں سبز میٹس اس کے ساتھ کیمہ اور بیاز جوب کر کے اس کا پانی نے جوڑ دیا تھا اس کے ساتھ میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو میں نے اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے مشین پیسے نکال لیا اور کوشش کریں کہ آپ اگر اس کو دو بر نکالنا چاہیں تو دو بر نکالیں پھر میرینیشن اور زیادہ اچھی ہو جائے فیملی آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے اپنے کیمہ کو اس سارے پروسس سے گزار کے تو فائنل مسالہ جات کی طرف لیا ہے دیکھیں کتنے اچھی بائنڈنگ ہو گئی ہے سارے مسالہ جات اس میں مل چکے ہیں جس میں نے اس میں مسالہ جس کرنا ہے اور ایک اور ریڈیس ہے جو میں اس میں ایڈ کروں گا تو باقی چیزیں ساری مکمل ہو چکی ہیں تو آپ کو ہمیں بتاتا ہوں کہ اس میں جو کواب مسالہ ہے وہ کیسے ایڈ کرنا ہے یہ کواب مسالہ یہ تقریباً میں نے نو چمچ اس کے نکال لیے ہوئے نو سے ساڑھے نو چمچ ہیں تو اب میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو میرینیٹ کروں گا تو یہ کواب مسالہ کی ریسیپی آپ کو بتا چکا ہوا تھا یہ میں اس میں سوہاگا ہے یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا یہ تقریباً ایک چمچ سے لٹل بٹ مور آپ اس میں ایسے شامل کر دیں گے یاد رکھئے گا یہ سوہاگا ہے پیسا ہوا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں جو مسالہ آپ کو بنانا سکھا چکا ہوں وہ ایڈ کروں گا اور سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آدھا مسالہ اس میں میں ڈال دوں اور آدھا مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گا اور یہ سارا پروسس آپ کے سامنے ہوگا کیسے میں اس کو مکس کرتا ہوں اور یہ میں نے مسالے ڈال دی ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے ساتھ مکس کروں گا یہ ایسے آپ نے دیکھیں ایسے اس کو اپنے مکس کرنا شروع کر دینا ہے جیسے آپ آٹھا گونتے ہیں اور یہ ساری مکسنگ کا کمال ہے کہ آپ کا ایک بھی کباب نہ ٹوٹتا ہے اور نہ گھٹتا ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اگلا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو اور مکس کیا جائے تو یو فیملی آپ نے دیکھا کہ سارا مسالہ اس میں ڈالنے کے بعد میں کتنی اچھی طرح سے اس کو گوننے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ سارے مسالے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور آپ اس میں بائنڈ کر لیں اور اسی طریقے سے آپ کے ایک بھی کباب نہیں گرتا دیکھیں بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو سیو کرنا ہے کیونکہ اس میں سبز مرچ ہوتی ہے اور اگر آپ غیر گلپس کے اس کو گوننے گے تو آپ کے ہاتھوں پر جلن ہوگی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بائنڈنگ جتنی اچھی کر لیں گے آپ پہ ایک بھی کباب نہیں گرے گا اور جو گلپس آپ پہن لیتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھوں میں جلن نہیں ہوگی اور پلیز پلیز آپ اس کو ضرور گلپس کے ساتھ ہی گونن دیئے گا اور ایک بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ جب آپ گونن رہے ہوں گے تو آپ نے مکس کرنا ہے سارے مسالے کو اچھی طرح یہ دیکھیں جیسے میں اس کو گونن رہا ہوں اور میرے آفس میں میرے کولیس کی ایک چھوٹی سی گیٹو گیٹ پارٹی ہے یہ کباب میں اس پارٹی کے لیے ہی تیار کر رہا ہوں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے اس پارٹی کی کچھ پکس یا کوئی ویڈیو شیئر کر سکا تو میں وہ ضرور کروں گا اور یہ دیکھیں گوننے کا پروسس ابھی بھی جاری ہے لے تو یو فیملی ہماری میری نیشن اس لیے آپ ریڈی ہے کباب کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بائنڈنگ ہوئی ہے اور میں نے آپ سے جو بیٹ کیا تھا کہ ایک بھی کباب نہیں گرے گا تو الحمدللہ انشاءاللہ ایک بھی کباب آپ کا نہیں گرے گا تو میری نیشن کو کم از کم آپ کو دو گھنٹے رکھنا ہے اور دو گھنٹے کے بعد اس کے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور اپنی لذت خود دیں گے تو اس کو رکھ دیتے ہیں دو گھنٹے میری نیشن کے لیے اور دو گھنٹے کے بعد میں آگ جلاتا ہوں اور آپ کو اس کی آگ پر ان کباب کو بنا کے دکھاؤں گا ماشاءاللہ دیکھیں کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں کتنی اچھی لکھ ہیں اور ایک بھی کباب نہیں گھرا اور میرے کالیگ مجھے اب بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے اس کو پلوز کرو تاکہ ہم اپنی پارٹی شروع کر سکیں دیکھیں کباب کی لکھ چیک کریں ماشاءاللہ اتنی لذیذ بھی ہوں گے یہ اب میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتا ہوں تو جیسی پلیٹ میں نکالتا ہوں تو آپ کو نکالتا ہوں اتنی اچھی لکھ ہیں اتنی ہی تیسٹی بھی ہیں الحمدللہ تو یو فیملی اپنے وعدے کے مطابق میں پارٹی کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہاں میں نے اپنے سبھی کباب لگانا سکھا دیئے ہیں تکہ لگانا سکھا دیئے ہیں ایون کے دیکھیں وہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے اور ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کباب لگا رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں مختلف انگل میں مختلف کلر طریقے سے کباب لگے ہیں لیکن ایک بھی کباب لگا رہا ہے ہم نے اس پارٹی میں اتنا جائے کیا دیکھیں ایک دوسرے کو سیکھیں ماری جا رہی ہیں کوئی کچھ کیا جا رہا ہے یہ میں کباب لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اپنے کلیٹس کو تو انہوں نے کباب لگائیں دیکھیں آپ جوڑا گور کریں یہ کباب کوئی موٹا ہے کوئی چھوٹا ہے لیکن ایون کے سارے ہی اپنے اپنی سیکھیں لے کے گڑھے یہ ایک بھی کباب کسی کا نہیں گرہ سب انجوائے کر رہے ہیں صرف اس پارٹی کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں سب ہی دو پلیز لائی سبسکرائب اور شیئر ایٹ ہیپی یو فیملی تھینکیو فر یور ٹائم